موسیقی آپ دیکھتے رہتے ہیں ان میں سب سے نمائی نام شمی ممتاز کا بھی ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شمی ممتاز صاحبہ سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ملیکم السلام میں اچھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک اچھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے محاذ پر اتنے ساری فیلڈ میں ایک ساتھ کام کرنا کس طرح محسوس ہوتا ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بہت سارا ہے اور کام بہت کم ہے اور میری تو خواہش یہ ہے کہ دن جو ہے وہ شاید ڈالیس گھنٹے کا ہو جائے تاکہ زیادہ زیادہ کام کیا جائے اس لیے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو اس وجہ سے زندگی کا نظریہ ہے کام کام تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے پولیٹکس میں آنے کا کیسے سوچا کوئی موٹیویشن تھی یا کوئی فیملی میں آپ کے کوئی بہن بھائی میں سے یا کوئی فیملی میمبر میں سے میری کوئی فیملی میں کوئی بھی پولیٹکس میں نہیں ہے میں پہلی خاتون ہوں اپنی فیملی میں اور شاید آخری بھی جو میں پولیٹکس میں ہوں جذبہ وہاں سے نکلا کہ جب سوشل ورک شروع کیا سٹارٹ سوشل ورک سے کیا علاقے کے چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ساری خواتین ہم جمع ہو جاتے تھے اور وہاں سے جو ایک ہوتا تھا کہ مطالقہ لوگوں کے پاس جانا ہے ہم نے اور ان سے بات کرنی ہے لیکن لگا یہ کہ مطالقہ لوگوں کے پاس جانے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا پھر انجیوز کا رخ کیا انجیوز سے باتچیت کی وہاں پر بھی پتہ یہ چلا کہ وہ با اختیار نہیں ہیں وہ صرف ایک پریشر گروپ ہیں جو گورمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتا ہے تو وہاں سے ایک ابتداء کی اور پھر خیال آیا کہ پولیٹکس کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کے مسائل تو حل کروا سکیں تو اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی بیسٹ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتی ہے خواتین کو جتنا پروموشن پیپلز پارٹی میں اور جتنا تحفظ پیپلز پارٹی میں میں سمجھتی ہوں کہیں اور نہیں ہیں اچھا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ظاہر سی بات ہے خاتون پر دہری ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی بھی اور کام کی بھی کیسے منیج کرتی ہیں سیاست کو اور گھر کو کیسے منیج کرتی ہیں بہت آرام سے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں فجر کے بعد اٹھ جاتی ہوں نہیں سوتی فجر سے لے کے نو بجے تک میں اپنا کچن دیکھ لیتی ہوں کیونکہ سالن صرف میں نے بنانا ہوتا ہے نو بجے میری میڈ آ جاتی ہے پھر میڈ جو ہے وہ تین بجے تک رمضان ہے آج کل تو دو تین بجے تک ویسے وہ پانچ بجے تک میرے پاس ہوتی ہے میں گھر اس کے پر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں پھر گھر جانے اور وہ جانے پھر پانچ بجے میں آ جاتی ہوں تو شام پھر میری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بھی ہے کچن وہ پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ میرے دو بچے ہیں گھر میں ایک لڈو ہے میرا جو کہ میرا کیٹ ہے اس کی ذمہ داری چوبز گھنٹے کی ہے میری پھر میرا ٹائگر ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے میرے اوپر تو میں آرام سے بہت آرام سے مانیج کرتی ہوں چیزوں میں صحیح اچھا سیاست میں آنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں چنا آپ نے ایسی کیا بات تھی پیپلز پارٹی کی جس سے آپ امپریس ہوئی ہیں جو آپ سے متاثر ہوئی ہیں میرے گھر میں جب میں نے آنکھ کھولی ہے تو سیاست تو نہیں تھی لیکن ووٹر تھا وہ میرے والد صاحب ووٹر تھے میری والدہ تھی اور اس وقت پیپلز پارٹی کا نشان تلوار ہوتا تھا شہید ذلوکار علی بھٹو کا دور تھا اور ہم ٹی وی پر صرف دیکھا کرتے تھے چھوٹے تھے ٹی وی پر دیکھتے تھے ایک شخص ہے جس کے کف کھلے ہوئے ہیں آستی نے آگے پیچھے ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ کہیں بھی کسی مجمع میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپنی جوش خطابت سے جو ہے وہ اپنی طرف راغب کر رہا ہے پھر کبھی ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے وہ کسی چائے کے ڈھابے پر بیٹھا ہوا ہے تو جب ایریکشن کا زمانہ آتا تو والد صاحب کو ہم کہتے ہوئے سنتے تھے امی سے کہ جانا دھیان سے اور تلوار کے اوپر نشان لگا کے آنا تو وہ ذہن میں تلوار بس گئی تھی پھر بھٹو صاحب کے ساتھ تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا ان کو شہید کر دیا گیا ایک عدالتی جوڈیشل مرڈر ہوا جس کو ہم مرڈر کہتے ہیں ان کو شہید کیا گیا پھر بی بی کو جب دیکھا تو ظاہرہ ایک عورت کے ناتے مجھے بی بی سے بہت زیادہ ملی اور میں سمجھتی تھی کہ خاتون ہوتے وہ اتنی بہادر ہیں کہ انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ سکھر کی جیل تھی اتنی گرمی تھی تو بی بی کو دیکھ کے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی پھر جب بی بی دوہزار ساتھ میں آئی تو مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں بی بی سے مل سکوں گی یا بی بی کو دیکھ سکوں گی کیونکہ اتنا بڑا مجمع میں انفرمیشن سیکریٹی ہوتی تھی کراچی دیویشن کی مجھے موقع ملا پھر بی بی کی زندگی جو آخری بہتر دن تھے وہ میں نے بی بی کے ساتھ بلاول ہاؤز میں گزارے کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وقت ایسا بدلا کہ ہم جانسارے بین ازیر بن گئے اور وہ ہم چار خواتین تھے جس میں سے ایک میں بھی تھی چار میں سے اور میرا تعلق بالکل ایسا تھا جیسے میں اور آپ بیٹھیں تو اس طرح میں اور بی بی جو ہیں بی بی چیمبر میں ہوتی انتی ہیں باہر ہوتے تھے تو وہ سیونٹی ٹو ڈیز جو ہیں وہ میرے یادگار ہیں کہ میں نے بی بی شہید کے ساتھ گزارے اور اب میں بلاول کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں اپنے چیئرمن کو باقاعدہ ٹچ کرتی ہوں ایسے کر کے تو مجھے لگتا ہے میں بی بی کو چھو رہی ہوں اور میں ابھی بھی روتی ہوں اور جو قربت بی بی سے ہے وہ میں اپنے چیئرمن سے بھی محسوس کرتی ہوں اور آج پیپلز پارٹی کو جو زندہ رکھا بھائے میں نے میں اپنی بات کر رہی ہوں تو میں نے اپنے چیئرمن کے لیے رکھا ہے کہ میرا چیئرمن جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں دفعہ وزیراعظم اچھا روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے سلوگن رہا آپ سوشل ویل فیر کی منسٹر بھی رہی تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کی ہے سندھ کو حاصل طور پر دیکھا جائے انٹیئر سندھ میں بھی دیکھ لیں حالات کافی ناساز بھی رہے تھر پارکر میں بھی حالاتیں ہوتی رہی اس حوالے سے آپ نے کیا کیا اقدامات کی ہے دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں ہمارا منشور ہے یہ اور ہم اسی منشور کو لے کے ہمیشہ سے لوگوں میں جاتے رہے ہیں جس کا ثبوت ہم نے یہ دیا کہ آج چھے لاکھ فیملیز وہ بینظیر انکم سپورٹ سے وہ بہت چھوٹا سا بہت منیمم رقم ہے وہ ایک ہزار روپے یا دو ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی لیکن یہ غریب عورت سے پوچھیں جب وہ ہزار روپے کا آٹا گھر لے جاتی ہوگی اور اس کے اگر دو بچے ہیں چار بچے ہیں اور اس کا ایک شوہر بھی ہے تو وہ آٹا لے کے اس کو کتنا یاد آتا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ بینظیر کا نام ہم نے ان گھروں میں بھی پہنچایا جو بینظیر والے نہیں ہیں ایز ای منسٹر میں نے بہت سارا کام سندھ میں نہیں کر سکی میں کیونکہ میرے پاس بہت کم ٹائم تھا ہم 22 مہینے کی کیابنٹ میں تھے اور پھر میرے چیئرمن کا یہ کہنا بلاول کا کہ میری ٹیم میں وہ لوگ آئیں جو میرے ساتھ دیر تک اور دور تک چل سکیں تو میں فخر سے اپنے چیئرمن سے کہتی ہوں کہ چاہے میری ایج کچھ بھی ہو لیکن میں آپ کے ساتھ دیر تک بھی چل سکتی ہوں اور دور تک بھی چل سکتی ہوں تو میں بہت مشکون ہوں اپنے چیئرمن کی کہ اس مرتبہ بھی چیئرمن صاحب نے پھر موقع دیا ہے کہ میں خدمت کر سکوں تو ہم نے ڈیسیبل لوگوں کے لیے بہت سارا کام کیا جو بچے ہیں خاص طور پر اور بڑے بھی ہیں چودہ سال تک اور اٹھارہ سال سے بڑے پورے سندھیں اٹھارہ سینٹر ہمارے پاس ہیں جس میں ڈیسیبل بچے ہمارے پاس آتے ہیں رہتے ہیں ان کے تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور جو بڑے ہیں اٹھارہ سال سے ان کو ہم اسکل کچھ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ صرف مچھلیاں نہ کھائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سیکھیں تو یہ چھوٹا سا ایک خدم تھا حالی میں آپ نے ایک اولڈ ہوم کا بھی افتتا کیا سینئر سیٹیزن ایک جو ہے وہ دو ہزار گیارہ میں آیا تھا سندھ اسمبلی میں لیکن رولز نہیں بنے میں نے آنے کے فوراں بعد دو میٹنگیں کی اسمبلی سے دو سینئر ترین لیڈر ایک اپوزیشن سے سیئر سردار احمد کو لیا ہم نے اور سکندر بہندریو صاحب کو ہم نے اس کا بنایا سینئر سیٹیزن کاؤنسل کا میمبر دو میٹنگیں میری کاؤنسل کی ہو چکی تھی اس کے لاؤز بن گئے تھوڑا سا معاملہ یہ رکا شیلٹر ہوم بھی میرا تقریباً تیار ہے لیکن سی ایم صاحب نے کہا کہ میں اس وقت تک افتتا نہیں کروں گا جب تک ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے اچھے شیلٹر ہوم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں عمام میں عموماً اس کو لے کے مسکنسپشنز بھی ہیں بہت سارے کس طرح کام کرتے ہیں اولڈ ہوم کس طرح کام کرتے ہیں بچوں کیلئے کس طرح کام کرتے ہیں اور حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہے ہمارے پاس اس وقت پورے سندھ میں چار شیلٹر ہوم ہیں جو خواتین کو بیس کرتے ہیں جس کو ہم دارالامان کہتے ہیں امن کا گھر امن کی جگہ شیلٹر تو لفظ ایک عام ہو گیا لیکن اصل تو وہ دارالامان ہیں سب سے ادار جو لوڈ ہے ہمارے پاس دارالامان پر وہ سکھر میں ہیں کبھی بھی وہاں پر ساٹھ سے کم عورتیں نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو وہ مین سٹی ہے اور قریب ترین کے جو ڈسٹک لگتے ہیں دو ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہیں اس وقت ایک جیکباباد میں اور ایک میک پرخواس میں تو وہاں پر یہ کہ خواتین اپنی مرضی سے بھی آتی ہیں کوٹ کے ذریعہ بھی آتی ہیں میرے آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی کہ جو پہلے ہمارا بجٹ تھا فیڈنگ وہ کوئی ڈیڈیڈ سو روپے تھا پر ہیڈ اب وہ اس وقت ماشاء اللہ ساڑھے چھے سو سے سات سو روپے پر ہیڈ اور پر ڈے ہے ایک عورت کے لیے اور بچوں کا اس کے علاوہ ہے تو اس وقت میرے دارولامانوں کی کیفیت آپ جا کے دیکھیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھیں وہ بہترین ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے بچوں کے ہیں ڈیسیبل بچوں کے جو ہیں تو میں ہیڈراباد کے لیے آپ کو دعوت دوں گی کہ میرا ہیڈراباد کا سینٹر آپ جا کے دیکھیں میرے بغیر جائیں آپ ارشاد بلوش وہاں میری ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں ان بچوں کو کتنا بہترین کچن کھانا ان کی سکولنگ ان کی رہائش وہ کس طرح ہم نے ایک بینگلوز لے کے اور کس طرح ان بچوں کو ہم نے رکھا وایا اکتیس بچے وہاں پر میرے پاس اس وقت بھی ہیں سب سے چھوٹا بچہ ہمارے چار سال کا ہے اور سب سے بڑا بچہ ہے اس وقت گیارہ سال کا ہے بلکل ٹھیک اچھا سندھ اور خاص طور پر کراچی میں بیروزگاری کا طوفان ہمیشہ سے ہی دیکھنے میں رہا اس حوالے سے سندھک اومد نے کیا اقدامات کیے خاص طور پر نوجوان نسل کو لے گا دیکھیں پانچ سال جو یہ والے گزرے ہیں ابھی تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک اب تک سپریم کورٹ نے پابندی لگا کے رکھی کہ ہم کوئی جوب نہیں دیں گے آٹھ سے تیرہ تک تو دیں ہم نے پیپلز پارٹی نہ ہمیشہ دیں اور ہم ہمیشہ دیں گے چاہے ہمیں فالسی پر لٹکایا جائے یا جو بھی کیا جائے ہم دیں گے جوبیں چاہے ہمیں الزام لگایا جائے جی بیچ ہی ہم نے ہم نے جوبیں دیں لیکن سپریم کورٹ نے ہم پہ پابندی لگائی ہم نے ہم تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کوئی جوب نہیں دی سوائے اس کے کہ ہیلتھ میں کچھ جوبیں کیونکہ وہ سنسیٹیو ایشو ہے اور کچھ ایجوکیشن میں کہ جس کے بغیر گزارا نہیں تھا تو وہ ضرور کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے نظیر جو ہمارا بی بی ایس وائی ڈی پی ہے جس میں ہم ٹریننگ کروا ہے ہم ہنر دے ہم نے چالیس ہرزار نوجوانوں کو جو ہے کہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں ہم سرکار پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن ہم پرائیویٹ کی طرف بھی تو جائیں وہ لوگ جو ہمارے سٹیکھولڈر ہیں جو اس دھرتی سے کمار ہیں ان کی بھی کوئی زمینداری ہے کہ وہ دس لوگوں کو بیس لوگوں کو اپنے جوب دیں تو ہم نے ان لوگوں کو جوب دیے میرے چیرمن نے بہت سارے بچوں کے لیے کوشش کیے کہ ہم ان کو بیرونے ملک بھی بھیجتا گیا تو وہ ٹریننگ کورسیز ہمارے چل رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ بچے ٹریننگ کر کے نکلتے جائیں گے میں سمجھتی ہوں بے روزگاری میں ہم کابو پائیں گے اور انشاءاللہ ایک بے نظریر انکم سپورٹ ہے ہمارا پھر ہیلتھ بھی چل رہے ہمارا پھر ایجوکیشن کا بھی پریغام چل رہے ہیں تو کوشش ہم کر رہے ہیں ہنڈرڈ پرسن میں نہیں کہوں گی کہ ہم کامیاب ہیں لیکن ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو نعرہ ہے روٹی کپڑا مقان کا تو میرا چیرمن جب وزیراعظم بنے تو اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور ہم اس جگہ پر جا کے کھڑے ہو جائیں جہاں پاکستان کے عمام کو ان کا خواق دلا سکیں اچھا آپ نے بلاول صاحب کا بھی ذکر کیا اور شہید زلفکار علی بھٹو صاحب ان کی سیاست کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک جینئس شخصیت تھے اور داخلی ہو سیاسی ہو یا خارجہ پالیسیز ہوں ہر طرف ان کی جو کیپیبلیٹی سے وہ لا جواب مانی جاتی ہیں کیا سمجھتی ہیں بلاول بھٹو زرداری میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو شہید زلفکار علی بھٹو صاحب میں تھی میں سمجھتی ہوں بلاول کے تو کہیں خون میں شامل ہے کہ اس کا نانا سیاست جس کو دنیا مانتی ہے پھر اس کی ماں جس کا کوئی نعمل بدل نہیں پھر اس کا باپ جو بارہ سال جیل کی صحوبتیں برداشت کر کے جس کی زبان کٹی گئی جس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس شخص نے کبھی آج تک میں سمجھتی ہوں میں نے زرداری صاحب کو کبھی غصے میں دیکھا نہیں میں نے ہمیشہ زرداری صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ابھی میری ملاقات ویل آس سی ایم ہاؤز میں اور میں نے بڑی دور سے میں نے ہم بوس کہتے ہیں انہیں تو میں نے بوس کہا کے دور سے ہاتھ لیا تو آج بھی ان کا وہی انداز تھا جو دوہزار ساتھ میں جب وہ جیل سے آئے تھے اور بلاول ہاؤس میں ان کا قیام تھا اور وہ مسکرائیا کرتے تھے تو آج بھی انہوں نے مسکرائے بلکل ایسے کر کے مجھے دیکھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ایک نئی روح آگئی تو بلاول میں تو وہ سارے جراسیم میں کہتی ہوں کوٹ کوٹ کر بھنے ہوئے جس کو ہم سیاست کہتے ہیں اور وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور وہ فتین ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں کا پڑھاوا ہے اور آپ اس کی اردو دیکھ لیں اور وہ بغیر لکھے وہ تقریریں کرتے ہیں جو جلسوں میں کرتے ہیں پہلے کرتے تھے وہ لکھی ہوئی اب وہ بغیر لکھی ہوئی تقریر ہے اور کس طرح بولتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا لیڈر ہے اس لیے دنیا مانتی ہے اب آپ دیکھیں انہوں نے بی بی سی پر کتنا ایک انٹریو دیا اور وہ کتنا کیسا انٹریو تھا کہ لوگوں نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا تو بلاول میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو وزیراعظم میں ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنے نوجوان آدمی کو پاکستان کا وزیراعظم ہونا چاہیے نہ کہ 62 سال کے اور 64 سال کے جو اپنے آپ کو نوجوان کہتے ہیں وہ ابھی تک اپنے گھر اور اپنی فیملیوں کا سہی انتخاب نہیں کر سکے تو پاکستان کے عوام کی حالات کو کیا بدلیں گے تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم آپ انتخاب کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ بلاول ہے کیونکہ وہ ینگ ہے نیا خون ہے نیا بلیڈ ہے اور خون کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کٹ نہ کریں کہ بھٹو صاحب کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا تو خون جم گیا تھا بی بی کو شہید کیا گیا تھا تو خون زمین پر بکھر گیا تھا اور بکھرا با خون رنگ لاتا ہے اور وہ رنگ لائے گا بلاول کی شکل میں کہ وہ خون جوان ہو کے اور ملک کے حالات کو بدلے گا وہ خون صحیح اچھا الیکشنز کا میلہ لگنے کو ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دیکھیں پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں بھی بڑی پورا عظم دکھائی دیتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کن کن صوبوں میں اپنی اکثریت نمائی انداز میں لے سکے گی یہاں کس طرح پر فارم کرے گی آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے اور وہ اپسیٹ یقین پاکستان کے عوام کے لیے اپسیٹ کیا ہو رہا ہے آپ کی باقی سوموں کی بات ہو رہی ہے آپ نے دیکھا بلوچستان میں کیا ہوا کتنا بڑا اپسیٹ ہوا اس میں سینٹ کے الیکشن میں تو آپ بالکل آنگ بند کر کے زرداری صاحب پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بڑا اپسیٹ زرداری صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے اور عوام حیران رہ جائیں گے جب صبح ہوگی کہ زرداری صاحب پریزنینٹ نے اور بلاول وزیراعظم ہے اور پورے پاکستان پر پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو میں تو بالکل پور امید ہوں کہ ہم فیڈل گورنمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ اور پنجاب کی جہاں تک صورتحاللہ میں سمجھتی ہوں شاید پیپلس پارٹی نے یا پیپلس پارٹی کے لوگوں نے صحیح کام دنگ کیا جو آج ہم اس جگہ گھڑے ہیں لیکن ہم آئیوس نہیں گے بی بی جب آئی تھی چھہاسی میں اور اس کے بعد چھینوئے کے الیکشن ہوئے تھے تو ہم سولہ سیٹے رہ گئی تھی ٹوٹال ہمارے پر اس کی کیا وجوہاتی کوئی چیک ان بیلنس نہیں تھا یا پیپلس پارٹی کے اپنی کمزوری تھی کہ وہ پنجاب میں اس طرح نہیں میں سمجھتی ہوں کہ شاید چیک ان بیلنس ہی اکم تھا چیک ان بیلنس کی کمی رہی اور اب اس وقت بلاول جو ہے سخت اس بات پہ بولے ہیں کہ بلیک ان بائیٹ چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں ہر چیز ان کو بلیک ان بائیٹ تحریر میں چاہیے ہوتی ہیں اب وہ زبان پر محسنہ نہیں کر رہے ہیں تو چیک ان بیلنس آرہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں اگر اس دفعہ نہ سائی تو ہم 23 میں جا کر یقینا ہم پھر اس جگہ کھڑا ہوں گے کہ جب دنیا دیکھتی تھی کہ پیپلس پارٹی کا توتی بولتا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں تو ہم نے پہلے بھی کیا ہے لوکل گورمنٹ میں بھی ہم نے پہلے بھی کیا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز ریزلٹ سندھ سے تو آئے گئی ہمارے پاس لیکن پاکستان سے بھی میں پور امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اتنے باشعورتوں ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ صرف پیپلس پارٹی ہی کر سکتی ہے باقی لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی جیبے بھرتے اور کبھی پنامہ اور کبھی پجامہ اور کبھی کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کے عوام ہم اپنی قسمت لے گی انشاءاللہ اچھا شہید زلطکار علی بھٹو صاحب نے لیاکتاباد میں جلسہ کیا اس کے تقریباً چالیس سال سے زیادہ کے عرصے کے بعد بلاول صاحب نے بھی جلسہ کیا تو کیا یہ بھی ایک اپسٹ کی طرف نشان دائی ہے یا اشارہ ہے اس طرف دیکھیں ہم کبھی بھی پورے کراچی سے الگ نہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں کراچی الگ ہے سندھ الگ ہے میں تو کہتی ہوں سندھ ہے نا یہ بھی ہم سندھ سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے لمبا عرصہ گزرا یقیناً اس کی وجوہات تھی آپ نے دیکھا کس طرح کراچی پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا چاہے وہ دہشتگردی تھی خوف تھا علامات تھی خوف کی تو وہ اس علامات کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے ہم تھوڑا پیچھے رہے لیکن آپ دیکھیں شیر جھپٹے کے لیے کہیں بھی شکار پہ جانے کے لیے پیچھے اٹھتا ہے وہ اور پیچھے سے پھر چھلانگ لگاتا ہے وہ تو میرے بلاول نے اسی طرح پیچھے جا کے اور پھر ایک چھلانگ لگائی ہے یا بالنگ کرواتے ہوئے دیکھ لیں کسی بالر کو پیچھے جاتا ہے تو وہ ایک پریشر بنتا ہے ہم نے بنایا ٹنکی گراؤنڈ میں آپ دیکھیں جب جلسہ ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کی نیندے اڑ گئی ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور ابھی تک بھی میں سمجھتی ہوں لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں اور اس کے فوراں بعد پھر مزار قائد کا جلسہ دیکھیں میرے چیرمن کا اب ضرف دیکھیں کہ ہم کہاں الادین پارک پہ جلسہ کرنے جا رہے تھے لیکن پھر ایک پارٹی بیچ میں کوت پڑی نامنے ہاتھ پارٹی یہ ہم نے پہلے دیا تھا اور ہم نے پھر دل بڑھا کر کے میرے چیرمن نے جملہ کیا کہا کہ پورا پاکستان میرا ہے ضروری نہیں میں الادین پارک پہ کروں میں کہیں بھی کر سکتا ہوں پھر ہم نے آپ کو دکھایا کر کے عوام کو دکھایا کر کے جلسہ کہ ہم نے کہیں سندھ سے کسی کو نہیں بولایا پیور کراچی کے لوگ تھے ٹنگی گراؤنڈ میں بھی اور پھر مزار قائد پر بھی اور پھر کل آپ دیکھیں لیاری میں کس طرح ہیومر چل رہا ہے کہ لیاری بھٹو کا اب نہیں رہا لیاری پیپلز پارٹی کا نہیں رہا چیرمن کل بغیر کسی اس کے سرپرائز وزیٹل اپنے پہلے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے این اے ٹو فورٹی سکس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیاری پہنچ گئے اور پھر لیاری میں لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح لوگ چومنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم بلاول کو چوم رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بی بی شہید کو چوم رہے ہیں تو بی بی شہید کا تصوی جب آتا ہے تو نہ تو لیاری کہیں جائے گا نہ ملیر کہیں جائے گا نہ کہیں گڑاپ اور لیاقتابات کہیں جائے گا آپ دیکھئے گا اس مرتبہ کہ بلاول کا سہر اور بلاول کا جادو کس طرح بولتا ہے اور کس طرح عوام جو ہیں جو ہیں درجوک جو ہیں وہ آتے ہیں اور پھر میں تو وہ کہتی ہوں ٹھپے پہ ٹھپا پھر تیر پہ ٹھپا تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس دفعہ کہ تیر جو ہے وہ میدان مارے گا اچھے کچھ ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں آپ بچپن کا پہلا روزہ بتائیں کس طرح گزرا کب رکھا اور کس عمر میں رکھا بہت چھوٹی تھی کچھا گھر تھا ہمارا اور اس کچھے گھر میں گھڑے رکھے تھے پانی کے یہی کراچی بھی کراچی میں ملیر میں میں ملیر میں پیدا ہوئی ہوں میری جائے پیدائش ملیر کی یا سوگوٹ کی اور ایک ہمارا کچھا سا گھر تھا بڑے سے سہن والا اس میں ہم مٹکے رکھتے تھے پرشتہ ہوتا نہیں تھا ہم جب چھوٹے تھے کیونکہ بجلی بھی نہیں تھی اور پانی وہ لاتا تھا جو ماشقی لاتے ہیں کمر پر رکھے وہ دور تھا لالتہ انجلتی تھی رات کو تو ہم اٹھ گئے بچپن میں سہری میں کہا روزہ رکھیں گے آج روزہ رکھ لیا پورا دن گزر گیا گرمیوں کے روزے تھے عیب گرمیوں میں اب آئے روزے تو گرمیوں کے روزے تھے جیسے ہم حیدراباد سے آتے ہیں تو ربڑی آتی ہے ایک برطن میں جس کو ہم افورہ کہتے ہیں اردو میں تو سندھی میں پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہوں گے تو وہ گھر میں آیا باتا تو بھری دوپہر میں کبھی سوتی نہیں ہوں گا پہر میں بچپن میں بھی نہیں سوئی اور اب بھی کبھی نہیں تو میں نے وہ لے کے جا کے دھونا شروع کر دیا کہ کچھ کام کروں میں روزہ لگ رہا ہے اب وہ دھوتے دھوتے میں بھول گئی کہ میرا روزہ ہے میں نے وہ دھویا پانی کا بھرا تھنڈا پانی تھا خوب جل دل بھر کے پانی پیا جب پانی پی چکی تو یاد آیا اوہ میرا تو روزہ تھا تو یہ میرا پہلا روزہ تھا میں نے بھ乖ی اوہ میرا بتایا میں نے کہا تو روزہ ہ ہم م اللہنے ہم نے کہا روزہ ہم اللہنے چھولے慈 کی داریا کہ ہمی نے دو چار پکوڑے بنا لیے تھوڑا سا فروٹ چاٹ بن گئی چھولے یا چنی کی ڈال اُبال کے وہ چھولوں کی طرح بن گئی وہ دور تھا بہت اچھا دور تھا سب ملکے بیٹھتے تھے کھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے آج وہ دور ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے الحمدللہ بہت اچھا گھر ہے بہت اچھا کچھن ہے بہت اچھا کھانا ہے لیکن ہم ملکے نہیں بیٹھ رہے ہمیں اس نے بہت دور کر دیا ہے سب اپنی دنیا میں مگان ہو گئے کوئی فیس بک پہ لگاوایا ہے کوئی کہیں لگاوایا ہے اچھا ازان ہو گئی چلو جلدی سے خجور کھا لی ہمیں کہا جاتا تھا دعا مانگو سر پر دو بٹا آڑو دعا مانگو جب تک ازان ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں وہ عادت ابھی بھی ہے کہ ازان سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں کہ تکنالوجی نے ہمیں کافی دور کر دیا ہماری تکنالوجی نے ہمیں سمائج سے دور کر دیا میں اپنی نانی دادیوں سے دور ہو گئی میں اپنی نانی دادیوں سے کہانیاں سنکے بڑی ہوئی ہوں مجھے ابھی اپنی نان کی کہانیاں یادا جو کبھی ختم نہیں ہوئی تھی ہر روز ایک کہانی میں سے تعلق نئی جانم utilی تھی سوتے وقت پریوں کی بات ہوتی تھی اور نیکی اور بدی وقت 100% چیز اور جن بات ہوتی تھی کہ نیکی کی پری ہوتی ہے بن راگ Foi обрат pearls هتا ہے ہم وہ معصوم لوگ تھے کہ ہم اب گورکھل گئے ہیں جب اب لاسٹ ہیئر میں گورکھل گئی ہوں دسمبر میں تو مجھے گورکھل جا کے لگا کہ میں نے وہ پریوں کی کہانیاں جو اپنی نانی سے سننی تھی وہ اب سچ ہوئی ہیں جب اسمبلی میں بات آئی اور میں نے کہا تو لوگوں نے میرا مزاک ہوڑایا میں نے دسمبر کے مہینے میں گورکھل جانا دسمبر میں جانا اور پھر مجھے بتانا کہ بچپن یاد یاد یا کہ نہیں آیا تو وہ ماحول تھا جو دھوئے کے بادل تھے وہ سب تھا تو مجھے وہی لگا کہ وہ پریاں ہنڈولے میں بیٹھ کے نیچے آ رہی ہیں اور میں اپنے بستر پر ہوں اور میں وہ کہانیاں سن رہی ہوں تو میں نے تو وہ دور گزارا ہے اور میں ابھی بھی اسی دور میں زندہ ہوں اچھا تو کیا افطار گھر سے کرتی ہیں یا باہر کرنا پسند کرتی ہیں زیادہ نہیں میں افطار کوشش کرتی ہوں گھر پہ ہو لیکن جب پولٹیکل کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جانا پڑتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنی خجور اپنے پرس میں ساتھ رکھ کے لے جاؤں تاکہ روزہ میں اپنی خجور سے کھولو اور زیادہ روزہ میں گھر بھی کھولتی ہوں صحیح اچھا کھوکنگ سے دلچسپی ہے بہت سب سے اچھا کیا بناتی ہیں سب کچھ سوائے بے وقوف بنانے کے کوئی ایک ڈش ایسی بتائیں جو آپ سب سے اچھی بناتی ہیں آن میں نے دال بنایا یہ کھا کے بتا دیں کیسی بنی ہے تو ہر چیز جو میں بناتی ہوں تو سب ہی شوق سے کھاتے ہیں اس میں دال چاول بھی ہیں میرے میں کڑی بھی بناتی ہوں بہت اچھی اور اس کے علاوہ میں آلو گوش بہت اچھا بناتی ہوں جو باورچی بناتا ہے اس طرح کا بناتی ہوں میں کورما بہت اچھا بناتی ہوں میں نے کہا بس بے وقوف نہیں بناتی باقی سب کچھ بناتی ہوں شاہیم صرف تھانکیو سو مچ آپ نے میں جوائن کیا ٹائم نکالا آپ نے میں جاگ کا بھی شکریہ دا کروں گی کہ اتنی گرمی میں آپ لوگ سب آئے میں روزہ بھی یہ سب کا اور ہم سب ماشاءاللہ بہت خوشگوار محل میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت ساری بہت ساری عزت دے بہت ساری ترقی دے بہت شکریہ شمیم صاحبہ ہمارے سپانسر ہیں رمضان ٹرانسپیشن کے روحفظہ اور میرا کل ہر گھر میں روحفظہ پیائے جاتا ہے یہ آپ کے لئے ایک چھوٹا سا گیپ ٹیمپل بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی پیپلز پارٹی کی رہنما شمیم صاحبہ آپ سے آئیدہ بھی ملاقات ہوگی دیکھتے رہے یہ چاک ٹی وی